موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی و صلات علی اہلہا امباد ماہ شعبان المعظم کے فضائل اور برکات کو آپ کی خدمت میں عامال کے بیان کے ساتھ ساتھ بیان کیا جا رہا اور جیسے کہ بعض دروس میں ہم نے ماہ شعبان کی مخصوص صلوات پر بھی کچھ جملے تلاوت کیے تھے ان میں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور تلاوت کر رہے ماہ شعبان المعظم کی مخصوص صلوات امام سجاد علیہ الصلاة والسلام کی تعلیم کردہ اس کا وقت تلاوت ویسے روزانہ زوال آفتاب کے وقت یا نماز زہر سے پہلے پڑھ لیجئے یا نماز زہر کے بعد پڑھ لیجئے اشارت فرماتے ہیں مولا کہ اللہم صلی علی محمد وعال محمد اے خدا تو محمد اور آل محمد پر دروت اور رحمت نازل فرماء القحف الحسین کہ جو مضبوط ترین پناہ گاہ ہیں قحف کہتے ہیں پہاڑ کے غار کو حسین کہتے ہیں مضبوط ترین پناہ گاہ کو وغیاس المسترر المستقین اور ہیں ایسے فریاد رس جو ہر کسی مجبور اور بے قس کی فریاد کو پہنچتے ہیں وملجع الحاربین اور پنہگاہ اور ملجع اور ماباہ ہیں ان تمام کے لیے کہ جو پناہ تلاش کرتے ہوئے سرگردہ پھر رہے ہو وعسمت المعتسمین اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہوں تو آل محمد کی سیرت ان کے لیے باعثِ اسمتِ گناہان قرار پاتی ہے خدا ہم سب کو آل محمد کی پناہ واقعا نصیب رکھے الہیہ میں ماہِ شابان المعظم کی بارویں شب آپ کی خدمت میں اور اتفاق کے آج بارویں شب کی مناسبت سے جو روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں تعلیم فرمائی وہ ہے بارہ رکھت نماز بارہ رکھت نماز بارویں شب ماہِ شابان نیت بھی واضح اور نماز بھی واضح طریقہ نماز کا کہ یہ بارہ رکھت نماز اس طرح سے پڑھی جائے کہ ہر رکھت میں الہم کے بعد سورہِ الہاکم التکاسر دس مرتبہ پڑھی جائے چھے نمازیں رکعات بنیں گی بارہ اور ہر رکھت میں الہم کے بعد سورہِ تکاسر کی سورہ کی تلاوت یہ کی جائے گی دس مرتبہ خداوندھی عالم اس کی تلاوت کی برکت سے چالیس سال کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کے لئے چالیس درجات آخرت میں بلند فرما دے گا اور اس کے لئے چالیس ہزار فرشتے خدا سے مغفرت کی گزارش کریں گے اور اس کے نامِ عامال میں اتنا ثواب لکھا جائے گا کہ جیسے کسی نے شبِ قدر کو حاصل کر لیا ہو ماہِ شابان کے روزوں کا ثواب سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص شابان کے بارہ روزے رکھے تو سور پھونکنے کے دن تک ہر روز ستر ہزار فرشتے قبر میں اس کی زیارت کریں گے اس کے دفن ہونے سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک سور پھونکنے کے اعتبار سے ہر روز ستر ہزار فرشتے قبر میں اس کی زیارت کریں گے خدا ہم سب کو ماہِ مبارک شابان کے سیام اور قیام کی توفیقات انعیت فرمائے بالخصوص ہم سب کو اس مبارک مہینے میں گناہانِ صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین موسیقی موسیقی